پہلے تمہارے سامنے یہ حدیث بولدتوں سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے ترمیدی کی حدیث ہے اس حدیث کو سن لیجئے گا غور سے سنیے عن ابی حریرت رضی اللہ عن عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آپ سے گزارش ہے میں ایک ایک ٹکڑا حدیث کا پڑھوں گا اب غور سے سننا میرے بھائیوں حدیث کو ان اللہ تعالی یقول تین لوگ آگئے پہلے دو ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہتے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا حدیث حدیث قدسی ہو گئی حدیث حدیث قدسی ایک بات ہی صحیح جمعہ سے لے کر جاؤ ایک بات ہی صحیح جمعہ سے لے کر جاؤ ابو حریرہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی یقول اللہ فرماتا ہے حدیث حدیث قدوسی ہے سبحان اللہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث پہ اللہ کی جانب سے ہے حدیث بھی اللہ کی جانب سے ہے نبی فرماتے ہیں مجھے روک دیا گیا ہے رکو اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے حدیث ہے مجھے روک دیا گیا ہے رکو اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے حدیث پہ اللہ کی جانب سے ہے سبحان اللہ کیا حدیث ہے قدوسی ہے یقول اللہ فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے ہم سب ہی ہیں سبحان اللہ اے آدم کے بیٹے تفرق لعبادتی میری عبادت کے لئے ٹائم نکال سبحان اللہ کاش یہ حدیث آپ حفظ کرلے تفرق لعبادتی تیری ساری میٹنگوں میں تیرے سارے کاروبار کے بیش میں میری عبادت کے لئے وقت نکال ٹائم نکال تفرق لعبادتی فارغ ہو جا میری عبادت کے لئے میں تجھے ایک چیز عطا کروں گا تو کبھی فقیر نہیں بنے گا تو ہمیشہ مالدار رہے گا سبحان اللہ تیرا دل مالدار رہے گا میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا میں تجھے مالدار کر دوں گا تو میرے لئے وقت نکال میری نماز کے لئے وقت نکال سبحان اللہ اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں سارے بھائیوں کے لئے جو میٹنگیں چھوڑ کر گیا تو کام جانے دو میٹنگیں چھوڑ کر سبحان اللہ اور اس میں نام شاید لے لیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی ہماری پوٹیس ہاتھ پیٹل کے ایک اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں کتنے بڑے آپریشن ٹھیٹر میں سے کبھی کبھی پانچ منٹ لے کر وہیں جانی نماز دال کر نماز پڑھتے ہیں وہیں جانی نماز دال کر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے اللہ کا یہ فرمان ہے میری عبادت کے لئے ٹائم نکال میں تجھے مالدار بناوں گا تفرق لعبادتی یہ اپنے نوٹ بک میں اوپر لکھ کر رکھو کیسے کیسے سینری آپ اس میں لگا کر رکھتے نہیں کیسے کیسے پتانی ملیشیا کے ہوتے ہیں سزر لائن کے ہوتے ہیں کہاں کہاں کے ہوتے ہیں یہ حدیث نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحت قرار دی ہے صحیح کہا ہے عبادت کے لئے وقت نکال میں تجھے مالدار بناوں گا پہلی بات دوسری بات نبی فرماتے ہیں وَأَسُدُّ فَقْرَكْ یہ دونوں ملا کر یہ کی ہے تیری فقیری کو میں دور کروں گا تیرے اور فقیری کے بیش میں میں بیش میں آ جاؤں گا تجھے کبھی فقیری نہیں آئے گی اگر تُو عبادت کے لئے وقت نکالتا ہے سنو میرے بھائیوں اللہ کے لئے غور سے سنو میرے بھائیوں اگر تُو عبادت کے لئے ٹائم نکال رہا ہے تو پھر تُو کبھی فقیر نہیں بنے گا دوسری بات وَإِلَّا تَفْعَلُ اگر تُو نے ایسا نہیں کیا ہمیشہ بیزی آج کل سب سے زیادہ بیکار لوگ سب سے بیزی رہتے ہیں سب سے زیادہ بیکار لوگ سب سے بیزی رہتے ہیں یا ممبر پر کھڑ کے بول رہا ہوں جو نوجوان کوئی کام عام کرتا نہیں اس سے پوچھا جائے بھئی یہاں چلو رشتے داروں کے گھر چلو نکاح میں چلو صلح راہمی کرنے کے لئے چلو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لئے چلو کچھ بھی کہو مبالی کے لیے وقت ہے تیرے پاس نیٹ پہ بیٹھنے کے لئے تیرے پاس وقت ہے گوگل کو دینے کے لئے یوٹیوب کو دینے کے لئے فیس بک کو دینے کے لئے ٹوٹر کو دینے کے لئے پتانے کتنے ٹر ہیں تیرے پاس سب کے لئے تیرے پاس وقت ہے اللہ کی عبادت کے لئے اور جو چیزیں نبی نے فرمائی ہے اس کے لئے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ کی مدد تیرے ساتھ آئے گی اللہ رحم فرمائے ہمارے نوجوانوں پر اللہ رحم فرمائے ہمارے نوجوانوں پر وَإِلَّا تَفْعَلْ یہ نبی کی حدیث ہے اگر تُو نے عبادت کے لئے وقت نہیں نکالا ٹائم نہیں نکالا تیری میٹنگ بڑی تھی تیرے لئے تیرا کاروبار تیرے لئے بڑا تھا یہ نبی نے فرمایا اور حدیث حدیثِ خدوسی ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے خلاف تمہیں زندگی نہیں ملے گی ایسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی مَلَأْ تُو صَدْرَكَ شُغْلَا مَلَأْ تُو صَدْرَكَ شُغْلَا ہمیشہ تجھے کام رہے گا کبھی بھی تجھے ٹائم نہیں کھانے کے لئے ٹائم بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں یہیں سوچتے رہیں گے کھانے کے لئے بھی وقت نہیں بیوی بچوں کے لئے بھی وقت نہیں والدین کے لئے بھی وقت نہیں کام 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 ہمیشہ کام مَلَأْ تُو صَدْرَكَ شُغْلَا ہمیشہ شُغْل رہے گا تجھے ہمیشہ کام رہے گا سبحان اللہ وَلَمَّا سُدَّ فَقْرَكَ مگر تیری فقیری کبھی دور نہیں ہوگی کام بھی کرتا رہے گا اور روتا بھی رہے گا اللہ اکبر کام کرتا بھی رہے گا قرصداری تیرے سر پر رہے گی مشغول بھی رہے گا سکون کی زندگی نہیں ملے گی اللہ اکبر پتا یہ چلا میرے بھائیوں نماز پڑھو اللہ کے عبادت کرو اور اگلی پچھلی سنتوں کی پابندی کرو